اسلام علیکم ایبیون ایہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ہاں بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں آپ سے ایک اور پھر مزی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ پرفیکٹ ڈینر ریسپی ہے یہ ہے چکن باربیکیو رائس ریسپی یا پھر آپ اسے لودڈ رائس بھی کہہ سکتے ہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں ریسپی کی طرف پروسس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کرنا ہے میرینیشن چکن کے لئے کیونکہ اسے ہمیں تھوڑی دیر رکھنا ہوگا میرینیٹ کر کے اگر آپ کی پاس ٹائم ہو پہلے تو ٹو ٹو ٹری آرز آپ پہلے اسے میرینیٹ کر کے رکھ دیں اگر نہیں تو آپ سب سے پہلے چکن میرینیشن کا کام کریں بعد میں جو نیکس پروسس کریں گے میرینیشن کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے یوگرٹ یعنی کی دھائی ایک پاؤ میں نے لیے یا پھر آپ ایک پیالی ایڈ کر دیں شامل کر دیں میرینیشن میں سب سے پہلے میں نے یوگرٹ شامل کر دی اور اس کے بعد میں شامل کرنے والی ہوں جنجر گالک پیسٹ ون ٹیبل اسپون ادرک لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے یہ میں نے ون ٹیبل اسپون شامل کر دیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا نمک یعنی کی سالٹ ون ٹی اسپون آپ اپنی چوائز کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں شامل کر رہے ہوں اس میں چلی فلیکس یعنی کی کٹی لال مرچ ہاف ٹی اسپون اور ساتھ میں میں شامل کر دوں گی بلیک پیپر یہ ہاف سے بھی ہاف ٹی اسپون سے بھی کم میں شامل کر رہے ہوں کالی مرچ کا پاودر اور ساتھ میں ایڈ کرنا ہے تکہ مسالہ پاودر ون ٹی اسپون اور اس کے علاوہ میں شامل کر دوں گی بھنا اور کٹا ہوا زیرہ یعنی کی کیومن سیڈز ٹھیک ہے روسٹڈ کیومن سیڈز ہیں یہ یہ میں نے شامل کر دی ہے ون ٹی سپون ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے میرینیشن کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ریسپی بہت مزیدار ہے اس کو اس کی اپمیت کیجئے گا اپنی دعوتوں میں اپنی ڈینرز میں اس کو ایڈ کیجئے ایڈیشن کیجئے اس ریسپی کی بہت مزائے گا مہمانوں کو کھا کر اور آپ کو بھی کھا کر اب اس میں چکن شامل کر دینا ہے چکن اس کے لئے ہمیں بونلیس چاہیے اور میں نے لے لیا ہے ہاف کیجی بونلیس چکن اور اس کو اس میرینیشن میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے علاوہ میں اس میں شامل کر دوں گی کلر ریٹ کلر آپ کے پاس ہو تو وہ ورنہ آرنج کلر ایٹ کر دیجئے تھوڑا سا بلکل فیو ڈروپس جتنا میں نے ایٹ کیا ہے ریٹ کلر جس اس کو کلر دینے کے لئے اچھا سا اگر نہیں ہے تو یہ آپشنل ہے آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل ایکن کو ٹیپ کرنا مت بھولے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کی نئی سے نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اگر آپ کو اچھی لگے تو ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو انگریجئنس نوٹ کرنے میں تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں میری نیشن یہاں پہ میں نے کر لیا اب اس کو میں کور کر کے فریج میں رکھ رہی ہوں تب تک میں نیکس پروسس کروں گے جو کہ ہے ویڈیز کو تھوڑا کک کرنا تھوڑا سا ہلکا سا ساٹے کرنا تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک پین پین میں میں نے شامل کر دیا ہے 3 ٹیبل اسپون آئل اور ویڈیٹیبلز آپ اپنی چویس سے ایڈ کر سکتے ہیں جو میں شامل کر رہی ہوں ان میں سے ہے کیرٹ کیرٹ میں نے ایک لے لیے اور اس کو میں نے ہاف مون شیپ میں کٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس سے ساٹے کر لیں گے تھوڑا سا دو منٹ کے لیے ٹھیک ہے میں فریز کر دیتی ہوں کیرٹ زیادہ لیتی ہوں ویڈیٹیبلز جو بھی کیونکہ ہمارے پاس لائٹ کا کوئی اشیو نہیں ہے تو میں زیادہ لے کے فریز کر دیتی ہوں چیزیں تو اس سے یہ کیوں ہوتا ہے کہ آسانی ہو جاتی ہے بعد میں جلدی سے کام ہو جاتا ہے تو یہ میں نے شامل کر دی اور اس کے بعد میں شامل کر دوں گی کیبیج یعنی کہ بند گوبی ایک کپ جتنی یا ایک پیالی جتنی میں نے شامل کر دیا اس کے علاوہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کیپسکم یعنی کہ شمدہ مریچ ایک منی کیپسکم جو تھا اس سے میں نے سٹریپس میں کٹ کر دیا تھا اور یہ ساری ویجیز میں نے ایڈ کر دی اور اس کے علاوہ میں اس میں شامل کر دوں گی گرین چلیز یعنی کہ ہری مریچ دو میں نے ایڈ کر دی ہیں اور اس کے علاوہ میں شامل کر دوں گی چلی فلیک ون پنچ آف چلی فلیک یا کوٹی لال مریچ اور ون پنچ آف بلیک پیپر یعنی کہ کالی مریچ اور اس کے علاوہ سالٹ جائے گا یعنی کہ نمک ون پنچ آف سالٹ یہ سارے سپائز جسٹ ویجیز کے لیے ایٹ کی ہیں ہمیں نے اور ان کو اچھے سے ساٹے کر لینا ہے ان کو گلانا نہیں ہے ویجیز کو بس ساٹے کرنا ہے ان کا کرنچ ہمیں ختم نہیں کرنا ہے سپائز کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں میں شامل کر رہی ہوں سویا سوس ون ٹیبلی سمون جتنا ایٹ کی ہے میں نے سویا سوس اس کو بھی اچھے سے ویجیز میں مکس کر دی ہے اور بس یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہ فائنل لوک ہے اتنا ہی ہمیں ساٹے کرنا تھا صرف دو منٹ کے لیے اور اب ہے پروسس چکن کو کوک کرنے کا تو اس کے لیے میں نے وہی سیم پین لے لیا جس میں میں نے ویجیز کو کوک کیا تھا اور میں نے آئل شامل کر دیا ہے فور ٹیبلی سپون اور ساتھ میں میں شامل کر رہی ہوں میرینیشن تھوڑا سا آئل گرم ہو جائے تو میرینیشن شامل کر دیں اور اچھے سے آئل کے ساتھ مکس کرنا ہے آپ کو کیونکہ میرینیشن میں آئل شامل نہیں کیا تھا تب ہی میں نے فور ٹیبلی سپون ابھی شامل کر دیا ہے تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہمیں اسے تھوڑا سا دو منٹ اس کو ابھی کوک کرنا ہے اور پھر اس طرح سے اس سٹیج پہ جب آج رہے تو آپ کو کور کر کے رکھ دینا ہے کور کرنا ہے تقریبا پانچ سے چھ منٹ تک یعنی کہ تب تک جب تک اس کا پانی درائی نہیں ہو جاتا اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سے چھ منٹ کے بعد پانی بلکل اس کا ڈرائی ہو گیا ہے اب چکن بھی ڈن ہے لیکن میں اس کو تھوڑا اور کلر دینا چاہ رہی ہوں تو اس کو میں نے تھوڑا مزید کک کیا تھا اگر آپ چاہیں تو اس سٹیج پہ چکن کو ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑا مزید کک کر لیا تھا اور یہ ہے جو ہے نا فائنل لوک اس چکن کی یہ ڈن ہو گیا ہے بلکل تو اب اسے میں سموک دے دوں گی کوئلے کا اس کے لئے ایلیومینیم فائل یا کوئی بھی چھوٹی پیالی آپ رکھتے ہیں یہاں پر اس پر جو ہے نا کول جو کوئلہ ہے اسے آپ گرم کر لیں فلیم پر اور اس کے بعد اس طرح سے رکھ کے اور تھوڑا سا آئل چامل کر کے اس کو کور کر دیں گے بلکل تھوڑا سا آئل چامل کرنا ہے اور اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے پھر اور جب سموک آپ دیں تب آپ فلیم کو آف کر دیجئے گا اور اب چلتے ہیں اپنے لاسٹ پروسس کی طرف مینویل سموک ہو رہا ہے وہاں پہ چکن کو تب تک ہم نیکس پروسس کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے میونیز یہ ہے فائیو ٹیبل اسپون میونیز میں نے لے لیے اور یہ ایک سگنیچر ساوس ہے اس ریسپی کے لئے تو بہت مزیگی بنتی ہے اور اس کے علاوہ میں اس میں شامل کر دوں گی کیچپ کیچپ شامل کر دیئے میں نے ٹو ٹیبل اسپون جتنی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں جائے گی باربیکیو ساوس ون ٹیبل اسپون باربیکیو ساوس میں نے شامل کر دیئے اور اس کے علاوہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی سویٹ چلی گارلک ساوس اس میں تھوڑی سویٹنیس ہوتی ہے سویٹ چلی گارلک ساوس ون ٹیبل اسپون اور ساتھ میں میں شامل کر دوں گی ہاتھ ساوس یہ بھی ون ٹیبل اسپون تو بس ساوس بھی ریڈی ہو گئی ہے اس کو جس اچھے سے مکس کرنا ہے اور پھر میں آپ سے اس کا فائنل لک بھی شیئر کرتی ہوں یہ اس کے سگنیچر سوس ہے اور بہت مزیگی بنتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کا جو ٹیکچر ہے وہ کس طرح سے آتا ہے یہ نہ ہی تھک بنتی ہے اور نہ ہی تھن اور اب چلتے ہیں اپنی چکن کی طرف سموک اس کو آ گیا تھا چکن کو تو اب اس کو میں نکال لوں گی ڈش آؤٹ کر لوں گی اس کو بھی سب سے پہلے کوئلے کو ڈسکارٹ کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا فائنل لک اب ان سب چیزوں کو اسیمبل کرنے کا وقت ہے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے بوائل رائس میں نے آلریڈی بوائل کر کے رکھ دیئے تھے ایک گلاس جتنے رائس میں نے بوائل کر دیئے تھے یا پھر آپ اپنی فیملی کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے گا سمپلی میں نے بوائل کیا ہے پانی گرم ہو گیا تو اس میں رائس شامل کر دیا اور سالٹ شامل کر دیا اور جب بوائل ہو گئے پوری طرح سے میں نے بوائل کیا اور پھر اس پانی کو ڈسکارٹ کر دیا تھا تو اب میں اس میں اسیمبل کر دوں گی ویجی ٹیبلز رائس کے اوپر اس طرح سے آپ اسیمبل کر دیجئے ویجی ٹیبلز آپ اپنی چوائش سے ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنی چوائش سے کٹنگ بھی کر سکتے ہیں ویجی ٹیبلز کو اسیمبل کرنے کے بعد اب ہم چکن کو بھی اسیمبل کر دیں گے ویجی ٹیبلز کے اوپر آل آور سپریڈ کر دیں گے چکن کو بھی جیسے ہم نے ویجی ٹیبلز کو سپریڈ کر دیا تھا آل آور چکن کو سپریڈ کرنے کے بعد یہ اس کا فائنل لک ہے تو اب میں اس میں جو سوس ہم نے بنائی تھی اس کو بھی اسیمبل کر دوں گی آپ کسی بھی اسپون کے ساتھ اسیمبل کر سکتے ہیں سوس کو میں زپلوک بیگ میں ایڈ کر کے اور کورنر سے میں نے تھوڑا ہول کر دیا ہے اسی سے میں نے اس کو اسیمبل کر دیا ہے تو یہ ہے اس ریسپی کا فائنل لک بہت ہی مزید ہی بنتی ہے یہ ریسپی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا جیسا اس کا لک ہے اس سے کئی زیادہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہے تو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ٹیپ کر دیجئے گا اس کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ